یہاں تشکیل ہو جائے جہاں میل و دور پانی لانا پڑتا ہے پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اس طرح ہر نعمت بڑی نعمت ہے ہوا اللہ پاک نے پیدا کی ہے اگر تھوڑے بند کیلئے ہوا بند ہو جائے تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے اگر ساتھی نے بتایا کہ والنستان بیمار ہو گئے اب پاس آج میں ایک سیجن لگانے کے ضرور پڑ گئی تو ہزاروں روپے خرشہ مارا ایک دن کہا جاتا ہے اللہ پاک نے کیسے ملک میں دی ہے کوئی خرشہ نہیں ہے کوئی بلجوہ نہیں کیا اللہ کی ہوا کی استعمال کر رہے ہیں سورج اللہ کی نعمت ہے سورج سارے استعمال کر رہے ہیں کتنے زمانے سے استعمال کر رہے ہیں اب انہیں اس کے رشت میں فرق آیا ہے نکے میں ڈھوٹی میں کبھی بیش آئی ہے اللہ کی عمر سے چلنا ہے یہ جب رات کو سورج نہ ہو اندھیرہ ہوتا ہے پھر آدمی کو روشن کی قدر ہوتی ہے اس طرح ہر نعمت بڑی نعمت تو انسان کے اپنے جسم کے اندر کتنی نعمت اللہ نے رکھی ہے اس زمان سے ہم کتنے سارے دن بولتے رہتے ہیں کبھی فیال بھی نہیں ہے اس خالق مالک کا شکر ادا کرے جس اللہ پاہ نے بھی زبان میں گویا ہی دی ہے کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں زبان ہیں بیشارے بھول نہیں سکتے اپنے دل کا ہاتھ کسی کو بتا نہیں سکتے کتنے ہمارے بھائی ہیں کان ہیں سن نہیں سکتے جب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں یہ حیران پرشان کی چھہروں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی نے کیا بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں کوئی بیشاروں کو پتہ نہیں ہوتا ہم ماشاءاللہ زبان بھی سارت نے استعمال کرتے رہتے ہیں کان بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں کبھی اتنے بھی نہیں سوچا جس خالق مالک نے یہ نعمت دیئے اس کا کامس میں شکر تو ادا کریں آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے چلتے ہیں پرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ تو ان کو قدر معلوم ہے جس بیشاروں کی آنکھیں ہیں بھی نہیں نہیں ہے اس کے آدھر دیکھ نہیں سکتے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں جو خدم اٹھا رہا ہوں یہ کسی درست سے ٹکراؤں گا یا کم بھی سے ٹکراؤں گا یا کسی گھڑے بھی پاؤں پیس لے گا کوئی پتہ بھی شاروں کو نہیں چلتا جب تو دوسرا ہاتھ سے پکڑ نہ لے رہتے کا پتہ نہیں چلتا دیکھ ساتھی تک ساتھیوں نے اس کو دعوت دی کالی ہینکیں پہنے ہوئی تھا کہ میں آنکھوں کی علاج کے لیے جا رہا ہوں ساتھیوں نے کہا اللہ پاک آپ کو سید دی آپ کی آنکھیں اللہ ٹھیک کر دی کہ میں نے طرف سے دعا مانگی ہے کہ اللہ یا تو میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں نہیں تو پھر مجھے موت دے دیں ساتھیوں نے فرمایا کہ بھئی زندگی تو بہت بڑی نعمت ہے آخرت کی تیاری کا موقع ہے آپ کیوں اسی دعا مانتے ہیں تو کہنے لگے میں اس کو سرتا ہوں جب ایسا وقت ہو کہ میں راستی پر چھلوں مجھے راستہ نظر نہ آئے اپنے گھر کا دروازہ نظر نہ آئے اپنے گھر میں کوئی لے جائے پھر اپنے کمرے کا دروازہ بھی نظر نہ آئے یہ کمرے میں کوئی لے جائے اپنی شرپائی کا پتہ نہ چلے اور جب کارے کے لئے بیٹھوں تو مجھے یہ پتہ نہ ہوں کہ روٹی کہاں رکھی ہے سارن کہاں رکھا ہے پانی کہاں رکھا ہے چھٹی کہاں پڑی ہے کہ اسے تو بیڑی موت یہ چھی ہے ہم کتنی سوال کرتے ہیں آنکھوں کو کہ میں سوشل خالق مالک کا شکر تو ادا کریں جس اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں ہر نعمت بڑی نعمت ہے اس ساتھی بسارے تھے جنب میں گئی تو ایک بڑی اورس بیگ مانگ رہی تھی اللہ کے شارس کے دونوں ہاتھ اوپر سے نہیں تھی تو گلے میں تھیلے لڑتایا تھا کندے پہ لوگ اس میں پیسے ڈال دیتے تو ساتھی نے کام کارنکی نے ہوتر میں گئی تو یہ بڑے ابھی بیگ مانگتے مانگتے ہوتر کے خریف سے گزر رہی تھی تو ہوتر کا مالک بڑا شادمی تھا رحم دل تھا اس میں اس کو بلا کے بٹھایا وہ اپنے خاجمہ سے کہا اس کو بھی کھانے کھلا دو جب کوئنے میں بیٹھ گئی اس کے ساتھ نے سالن ملوٹی جب رکھا گیا ہم نے کہا اس کے تو ہاتھ ہے نہیں اب یہ کہے کہ کیسے ہم اس کے طرف دیکھ دے رہے پھر بڑا دکھ ہوا جب اس کے دائیں پاؤں کے پنجے کو بانجے کو بائیں پانچے سے رگڑ کے صاف کیا پہ پون سے نوالہ بنائے اس کو شر بھگو کے پھر وہ کی طرف لے گئے ہم نے اس حادث سے ہم کس دنی نعمت استعمال کرتے ہیں کبھی سوچے بھی نہیں ایک جگہ تشکیل ہو گئی تھی وہاں پہ اس مقامی صاحب نے نے کہا کہ ہم ایک مریض ہے نوجوان ہے اس کی ذرا آیادت بھی کر لیں تسلی بھی کر دیں تو جماعت میں ڈاکر بھی تھا اس کے پاس یہ تو نوجوان تھا 35 سال کا نوجوان تھا اللہ کے شان ایکسینڈن میں اس کی کمر کی ہڑی ٹوٹ گئی تھی تو ناپ سے نیشے بدن میں حرکت نہیں تھی یہ میں جانتا ڈاکر سلی بھی دیکھا کہ بس اصل میں اس کے علاج مشکل سے ہوتا ہے ناممکن ہے اس جوان نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ پھر میں جوان ہوں چلو پیلو گاڑی چلاؤں بس اتنا ہے کہ میں بڑے بڑے کروٹ ہی لے سکتا تو ایک کروٹ بھی لیٹے ہیں لیٹے کئی دنوں بعد یہاں پہ زخم پیدا ہو جاتا ہے پھر سے در کروٹ دیتے ہیں دوسری طرف تو جتنی میں پہلے والا زخم ٹھیک ہوتا ہے دوسرا طرف زخم ہو جاتا ہے بس اتنا ہو سکے کبھی دو چار دن بعد میں ایک کروٹ خود نہیں سکو اتنے میرے علاج ہو جائے اب کسی کروٹیں بزرتے ہیں کبھی کسی نے سوچا ہے کبھی گھنی بھی ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی بائیں تو ہر نعمت کا شکر ادا کرنا اور علماء فرماتے ہیں شکر دو قسم کا ہے ایک زبان سے شکر ادا کرنا بڑی بات ہے شکر اللہ نے آنکھیں دی زبان دی بدن دیا زید دی اور ایک فرمائے کی اثر شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے ایسی استعمال ہو جائے کہ دینے والا اللہ خوش ہو جائے آنکھ کا شکر یہ ہے آنکھ ایسی استعمال ہو جیسے اللہ چاہتے ہیں زبان ایسی استعمال ہو جیسے اللہ چاہتے ہیں جس اللہ نے زبان دی ہے اسی زبان سے اللہ کو نعراض کر دی ہے تو ہر نعمت کا شکر یہ ہے جیسے میرے اللہ چاہتے ہیں ویسے استعمال ہو جائے کہ دینے والا خالق مالک رازق وہ خوش ہو جائے اور یہ ساری نعمتیں بڑی ہیں لیکن سب نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی دورت ہے ایک آدمی کو سب کچھ مل جائے سیل بھی ٹھیک ہے مال بھی ہے کوٹی بھی ہے گاڑی بھی ہے خادم بھی ہے لیکن بیچائر کے پاس ایمان نہیں ہے یہ آدمی نہ کم ترین انسان ہے سب کچھ یہ ہوتے ہوئی ناکام ہے کیونکہ تو شہر کو پتہ نہیں ہے موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ایک انسان ایسا ہے جس کے پاس ظاہری میں کچھ بھی نہیں ہے آندھا ہے لگڑا ہے بھوکا ہے پیاسا ہے مکان نہیں ہے کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے کپڑے پٹھے پرانے ہیں جنکہ ہیں ایمان والا یہ سو فیصد کامیاب ہے یہ ایک ایمان والا ہے اس کے وجہ سے جہنے میں نہیں جائے گا کہ تو آندھا تھا اس نے جہنے میں جائے گا اس پر توالس کو عجر دیں گے اس پر نیکی ملیں گے جس نعمت کی کمی ہوگی اس پر عجر ملے گا اس کے سوا سے بچ جائے گا جس کی آنکہ اللہ نے دینی ہے اس سے آنکہ کے بارے میں کوئی پوچھے بنی جائے گا کہ آنکہ کیسی استعمال کی ہے اللہ نے دینی ہے تو عمر کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اسے پاس ایمان کی دولت ہے اور کافر کے چارہ جتنہ اب اس کے اپاس ہوگا جتنہ اب جو خوشی میں نظر آتا ہے نعمتوں میں نظر آتا ہے لیکن اتنے بڑے نقصان کے طرف جا رہا ہے جس کے لئے سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس کے موت ساوت جب آتا ہے تو پانچ سو فرشتے اس کی روح نکلنے کیلئے آتے ہیں اور کس ایسی حالات میں آتے ہیں جہنم کے ہاتھیں کوڑے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور پانچ سو فرشتے پٹے ہی شروع کرتے ہیں اور ملکورموت علیہ السلام جہنم کی آگ کا آمگار اس کے دوڑی کی نشے رکھتے تھے اور اس کی پٹے شروع ہو جاتی ہے اور اس کے روح کو نکال کے جگہ جگہ روکتے ہیں پاؤں کے ہم پوڑے سے نکالتے ہیں پھر پنڈی بھی روکتے ہیں پھر اینڈی بھی روکتے ہیں پھر جگہ جگہ پھر روکتے ہیں کہ تکلیف اور جالب ہو جائے اب ہمیں ہتنی تکلیف ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گیا کہ موت کی باتی کو کفیت بیان فرمائیں پھر شاہد کا مفہوم ہے ایسی حالت ہوتی ہے جیسے زندہ بکری سے اس کی کار اتاری جائے نہ اس کی جان نکلتی ہو نہ باغ سکتی ہو اور یا پرندے کو زندہ پرندے کو وہ آپ کے اوپر بھو نہ جائے نہ اس کی جان نکلتی ہو نہ وہ وہ اُڑھ سکتا ہو اس سے زیادہ تکلیف موت کی وقت میں ہوتی ہے لیکن کہ بعض لوگ قیامت کے دن اُٹھیں گے اُس دن تک موت کی تکلیف کا احساس ان کو ہوگا حضور پاکسالی قرمان کہ شاہد کا مفہوم ہے اگر تمہیں اتنا معلوم ہو جائے تو پھر مردوں کو دفنانر چھوڑ دو گی اتنے سخت تکلیف بہت کے وقت ہوتی ہے تو جو بغیر ایمان کی گیا اب یہ بسچیس کی تکلیف میں شروع ہوگئی اور پھر جو روح نکلتی ہے جس کو بدوا دیتا ہے بطن روح کو بدوا دیتا ہے کہ تیرے وجہ سے میں حلاق ہو گیا پھر یہ بیچارہ جہانک کبر میں جاتا ہے کبر پہلے سے انتظار میں بیٹھی ہے کیا کہ جتنے بھی لوگ چھلتے تھے تھوڑ سے زیادہ نفرت تھی اب تم میرے حوالے ہو میرے سلوک بھی دے گئے کبر اتنی تم ہو جاتی ہے کہ پیسلے دوسری میں گس جاتی ہے اور جہانک سے عشدہ مسلط ہو جاتے ہیں جہانک کی طرف سے گھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اتنے بات سام پہ اتنے زہریلے ہیں سنے والمہ سے ایک مرتبہ جب دسے گا ستر ہاتھ زمین کے اندر چھلے جائے گا دنیا میں جتے بھی کسی کے مارو زور سے مارو ایک ہنگلی بھی زمین کے اندر نہیں کیسے چاہے جتنی نظر زمینوں اور یہ ایک مرتبہ جب دسے گا ستر ہاتھ زمین کے نیشے چھلے جائے گا پھر اوپر آئے گا پھر اٹس میں شروع ہو جائے گا پھر نیشے قیامت تک یہ معاملہ ہوتا رہے گا اب یہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن کوئی سائے نہیں کوئی رشتہ دار نہیں کوئی بچانے والے نہیں کوئی مجد کرنے والے نہیں اب یہ بھی چر پچاس ہزار سال تک پریشانی میں رہے گا اتنی لوگ تنگ ہو جائے گی کہ اللہ بہت سمیں جہنم میں پیندو یہاں سے ہماری جان چھوچیں پتہ نہیں ہوگا کہ آگے میری سے زیادہ کتنی سکتے ہیں تو اب یہ چھارا قیامت کے دن پچاس ہزار سال میں پریشانی میں جو بغیر ہی مانکے گیا اور اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو جہنم میں جب جائے گا تو سو سال کے لئے نہیں ایک لاکھ ایک کروڑ ایک کروڑ سال کے لئے نہیں ہمیشہ جہنم جائے گا کوئی بچنے کا راستہ نہیں چھے گا بکھارے گا اس کی بکار نہیں سنی جائے گا کھتنے ارسا بھوک پیڑے سے مانگے گا آپ پہ راستہ شاہر کئی سار سو سار بھارشتوں کو کہے گی ان کو کھانے کھلا دو تو کھانے کھلانا بھوک بٹھانے کے لئے نہیں تکلیف بڑھانے کے لئے ہوگا تو زکوم دے جائے جائے گا جب نوالہ لے گا حلت میں پرس جائے گا نہ اگل سکے گا نہ نگل سکے گا پر چھے ہمارے کا پانی پانی کتنے سو سال چھے سے رہے گا پھر ارسا بھوک پانی پیلا دو تو پانی تکلیف کم کرنے کے لئے نہیں بڑھانے کے لئے پرائے جائے گا تو جہنم کی تہہ میں جو جہنمی کا پوئی اور لہو خون گولتا ہوا وہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اتنا خبرتا ہوگا اس کے چیرے کا سار کچھ گر جائے گا پھر بھی یہ کیے گا تو نوالہ تو کیا آنٹھنے بھی نیچے نکل کی گر جائے گی ایسے اس کی گرد گھومے گی جیسے گھتا چکے کی گرد گھومتا ہے تو وہاں کے مسئلہتیں عمیشہ کیلئے اس لئے جو بڑھنے سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی دولت ہے ہم اللہ کا شکر دا کرے علی نعمی کی ایمان دیا ہے ایمان والے کے آنٹھا کتنی بڑے قیمت ہے اگر ایک ایمان والا بھی کمزور ایمان والا باقی امان چھوٹ گئے صرف اللہ کا نام لے رہا ہے جب تک ایک بھی آسا آدمی زمین پہ ہوگا زمین کا سار نظام چلتا رہے گا آسمان کا نظام چلتا رہے گا سورج چاند ستاروں کا نظام چلتا رہے گا ہواں ہی چلتے رہے گی بارشوں کا نظام چلتا رہے گا لے گا کہ جب ایک بھی آدمی ایزہ کا نام لینے والا دنیا سے چل جائے اس کو موت آ جائے پھر اللہ جل شانوں سار کے اعلان کو ختم فرما دے گا پہاڑ ہوئی گی گھروں کی طرح اڑے گی سامندر پہ آگ لگ جائے گی انسان سب کو اجزام ختم ہو جائے گا جب ایمان والا ختم ہوگا تو ایمان کبزور ایمان والا کتنی بڑی قیمت ہے اور میں جو کبزور ایمان والا گناہگار مسلمان اور یہ گناہ کرتے مر بھی کیا پھر عیسیٰ کتاب کے بعد جہنے میں بھی چلا جائے گا کچھ عرصہ بات ماہ سے اللہ پاک نکال لے گی اور صرف معمولی ایمان کی ورکت سے ایک دنیا سے دس گنہ بڑی جرد کو مالک اللہ منا دے گی اس کا چوکیدار نہیں ہوگا اس کا مالک بنا دے گا تو ایمان والے کے تو مزی مزی ہیں ایمان والے بیمار ہو گیا کوئی آیادت کیلئے آ گیا کہ اب بیسیت کا کیا حال ہے اتنی خیر خبر لی ستر ہزار فرشتے اس کی مفرد دعا میں لگ جاتے ہیں اس نے آیادت کی ہے تو جب آیادت کرنے والا کو اتنا ملے گا تو جو مریض ہے اس کو اللہ کی طرح جرتا فرمائے گی تو ایمان والے کے تو مزی مزی ہیں میں ایک جیب میں چیز رکھتی بھول گیا دوسری جیب میں تراش کرنے لگا اس میں بھی کوئی نام آف ہو جاتے ہیں اور جب یہ ایک ایمان والے جب جنہ سے جائے گی ایمان والا تو ابھی اس کی جب موت کا وقت ہوتا ہے اس کے لئے سنگلی پانٹ سو فرشتے آتے ہیں ہاتھ میں جنتیں گلدستے ہوتے ہیں مختلف خوشبوئے ہوتی ہیں اور ہر فرشتہ اس کو خوشخبر سناتا ہے پانٹ سو فرشتے خوشخبر سناتے رہتے ہیں فلاں بام مبارک فلاں مہن مبارک فلاں ہور مبارک فلاں نہر مبارک جو مبارک فلاں دے دی جاتے ہیں اور ملک اللہ موت علیہ السلام جنت کا رشتی رومان مکھ سے برہ ہوا توڑی کی نیچے رکھ دیتے ہیں اور جنت کا مدر سامنے کر دیا جاتا ہے جیسے گرمی جب بچہ روتا ہے تو گر والے فوراً اس کے کلونس کے سامنے کر دیتے ہیں یہ کلونس دیکھو یہ کلونس دیکھو کہ کلونوں کے دیکھ کر یہ رونا بھول جائے تو جب ایمان والے کی رو نکالنے کا وقت ہوتا ہے جنت کا مدر سامنے کر دیا جاتا ہے ماں کے بابات، ماں کے چشمیں، ماں کے نیریں، ماں کے پرندے اس کو دیکھ کر اس کی رو ایسی بھی چھر ہو جاتے ہیں نکلنے کیلئے جیسے کہ بجنے کے ادھر پرندہ نکلنے کیلئے بھی چھر ہوتا ہے اور جب یہ نکلتا ہے رو نکلتی ہے ایک دوسرے کو دعا دیتی ہے اور ایسی نکلتی ہے جیسے آٹھے بھی سے بال نکھانا جاتا ہے اور پھر جب اس کے دفنانے کا وقت آتا ہے اس خوشکسمت ایمان والے کی گھر سے لے کی اس کی قبر تک فریشتے کتھار میں کڑے ہوتے ہیں اس کے دعا سفار کرتے ہیں اس کے لئے دعایں کرتے ہیں اس کے سکبال کرتے ہیں کتنا بڑے سکبال ہیں مومن کا فریشتے سکبال کے لئے کڑے ہیں کتھار بڑا کی یہاں جب بڑے افسر آتے ہیں لوگ بچوں کو کڑا کر کے بلدت سے دیکھیں سو پندر بھی سو بچے کڑے ہو جاتے ہیں اور یہ خوشکسمت انسان ایمان والا اس کی گھر سے لے کی قبر تک دونوں طرف فریشتے کتھار میں کڑے ہوتے ہیں اور پھر جو قبر میں جاتا ہے قبر کہتے ہیں تیرہانہ مبارک ہے بہت سچا کہ جو تو آیا جتنے لوگ چھلتے تھے تجھ سے محبت تھی اور تو میری حوالے ہوا میرے بہترین سلوک دیکھے گا اتنی قبر کھل جاتی ہے جاتے کسی نگاہ پڑھتی ہے جنت کی گھڑکی کھول دی جاتی ہے وہاں خوشکسمت شروع ہو جاتی ہے مزید کے زیدے کے شروع ہو جاتی ہے اور پھر قیامت کے عدد پتہ نہیں کب قیامت آئے گی آدم علیہ السلام کے زمانے صرف قبروں میں پڑے ہیں ایسے بھی خوشکسمت ہوں گے جب قیامت کے عدد اٹھیں گے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو عدد انہی سے اٹھائے گیا ابھی تو ہماری نیم بھی پوری نہیں گئی اور پھر قیامت کا پچاس ہزار سال کا دن اللہ پاک ان ایمانوالوں کے لیے ایسے بھی خوشکسمت لوگ ہوں گے اللہ کی عشق سہ کے نیچے ہوں گے کیونکہ اللہ کی عشق سہ کے علاوہ کوئی سار نہیں ہوں گا دوب سب میں ہوگی یہ ایمانوالے اللہ کی عشق سہ کے نیچے ہوں گے مشکل ٹھولوں پر تفریح کریں گے اور فرمائے کہ یہ پچاس ہزار سال کا دن ان پر ایسا گزرے گا جیسے صبح کی دور کا سنتے پڑتی ہیں اتنا اللہ سام کر دیں گے پھر اللہ جل شانوں ان کو جنت بھیجیں گے تو جنت جانے سے پہلے پانچ نبیوں کی صفات اللہ دیں گے آدم علیہ السلام جیسا اونچا قط اللہ تعاف فرمائیں گے تہود علیہ السلام جیسی میٹھی آواز اللہ دے دیں گے یوسف علیہ السلام جیسا حسن اللہ تعاف فرمائیں گے اور یوسف علیہ السلام جیسا جوان گے لاتے ہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام اخلاق کا لاتا فرمائیں گے اور پھر جنت میں سو سال کے لیے نہیں ایک ارب ارب سال کے لیے نہیں ہمیشہ چلت کر دے رہے مذہب کی زندگی ہوگی کبھی سردرد نہیں ہوگا کبھی بخار نہیں ہوگا پریشانی نہیں ہوگی موت کا خطرہ نہیں ہوگا موت تو ضبع کر دی جائے گی جہنت اور جہنم بارک کی بیت میں جہاندہ کیلئے موت ہے خیال ہی ختم ہو جائے گا ایمانوں نے خوش ہو جائیں گے کہ دنیا میں جو خوش آئی تھی ہم ڈڑتے موت آکے خوش ہے چھین لے گی اب تو موت ہی ختم ہوگی ہمیشہ کیلئے مجھ سے ہمیشہ کیلئے خوش یہاں کبھی نہ ختم ہو رہا لی زندگی کبھی نہ ختم ہو رہا لی نعمتیں ایسی نعمت اللہ دکھائے گی جس میں کوئی کم ہی نہیں آئے گی ایک جنیت اپنے باگ میں تخت پر بیٹھا ہوگا اوپر سے پھل چکے ہو ہوں گے موکے کھرید پرندے سامنے سے اڑتے ہوں گے پرندے خود اس کے سامنے آنگیں کہ مجھے کھا لے میں نے سلسللل کے چشمے کا پانی کیا ہے کوئی پرندہ آئے گا کہ میں نے جب پھر دوست ہی کھا چاہیے مجھے کھا لے اور ایمان والا جیسے چاہے گا جس پرندے کو چاہے گا دل میں آئے گا جیسے چاہتا ہے اس کے سامنے ہوگا اور جب وہ پرندہ کھا کے مزے لے گا پھر جب اس کی ہڈیا پھینک دے گا اللہ پاس کو سمجھانے کیلئے کہ کھانے سے تیرے جنگ کا پریدا کم نہیں ہوا اللہ دوبارہ پریجوں کو پیدا کر کے اڑا دیں گے کھانے کے بعد میں کم ہی نہیں آئی کھانے کی کم ہی نہیں کوئی پھر خراب نہیں ہوگا کوئی درد نہیں ہوگا مزے ہی مزے کی زندگی ہے ایمان کے ساتھ جانے والوں کے لئے ہمیشہ کی نعمتیں ہے تو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں بہت بڑی نیوات ہے اب اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر موقع دیا ہے ایمان بنانے کیلئے ایمان بڑی ایمان بن جائے ایمان تو ہے اعلیٰ سطح کی ایمان بن جائے مضبوط ایمان بن جائے ہمارے لئے نمونہ حضرات صحابے اکرام ہیں ہمارے جو حکم ہیں ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں ایمان تو ہے جو ایک آدمی ہے تیس پیتی ساتھ دونوں جوان ہیں باہر بندی میں جا کے دو من کی بوری کندی پوٹھا کے اٹھٹ پر شڑا دیتا ہے کوئی تک آؤٹ محسوس نہیں کرتا کوئی پریشانی نہیں ہوتی ادھر سے باگ ادھر باگ ادھر جائے ادھر جائے اس کو لوگ آدمی کہتے ہیں جوان کہتے ہیں آدمی کہتے ہیں انسان کہتے ہیں اور ایک آدمی ہے پچھانے ساتھ کا بڑا ہے فالس کا مریض ہے چارپائی پی پڑا ہے اپنے تقاضی کے لئے جان نہیں سکتا اپنا کانو خود کان نہیں سکتا اپنے سے مکھی اٹھا نہیں سکتا اس کو بھی انسان کہتے ہیں آدمی کہتے ہیں اور دونوں فرق ہے کہ نہیں ہے ایک صحابہ کی مالک ہمارے ہیں ایمان ایمان ہمارا ہے اتنا ضعیف ہماری آنکھوں کو خالے جگہ دیکھنے سے روک نہیں سکتے ہماری زبان کو چھوٹ سے روک نہیں سکتا طاقت اس کا حدر نہیں ہے زبان کو غیبت کرنے سے روک نہیں سکتا پاؤں کو خالے جگہ چاہر سے روک نہیں سکتا زور نہیں ہے ایک صحابہ کی ایمان تھا ماشاءاللہ پہاڑوں جیسے ایمان کوئی پروائی نہیں کوئی بات آ جائیتی پریشانی نہیں ہوتی تھی حضرت عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک پہاڑی سے پہاڑی سے خواہ آگ نکلی لاوہ نکلا انکریم مدینہ کو جلا لیتا حضرت عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جا کے آگ کو بجھا لیں یا تو میں کہاں میرے بس کے نہیں ہیں معذرت کی پھر ہو میں کہ جا کے آگ کو بجھاؤ پھر انہوں نے معذرت کی ایمان صاحب میرے بس کا نہیں ہے یعنی میرے ایمان کی سطح کا نہیں ہے پھر ہو میں کہ آگ کو بجھاؤ تو ایمیر کا حکم مانگیرے کڑے ہو گئے اور کپڑا لے کے آپ کو تپڑ مارے ہیں تپڑ مارے ہیں آج پیچھ ہڑتی جاری ہے جس سراغ سے آگ نکلیتی اچھ سراغ میں دوبارہ چھل گئے اس کے بعد چودہ سو سار ہو گئے دوبارہ باگ نہیں گئے ابھی بھی جو حجان سہیبان گئے ہیں وہاں کے پتر کالے ہیں جلوے حلقے پتر ہیں لیکن صحابی کو اللہ پاک نے ایسی ایمان دیا تھا کوئی اثر نہیں لے لے آگ کا تو صحابہ کرام بنی ہوئے لوگ تھے ایمان بنہ ہوا تھا ہر ہاتھ میں بنہ ہوئے تھے زنہ کی محبت نکل گئی تھی ایمان کی محبت دل میں تھی آخرت کی محبت دل میں تھی یہ صحابہ کرام ہمارے نمونہ ہیں دنیا کے چیزوں کا سمیلے دیتی سامنے آخرت تھی حضرت بور صدیق رضی اللہ تعالی خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمین مومنین ہیں اور گروہ نے کہا ایک دن کہ کئی دن اس کو میٹھی چیز کا ان کو دل کرتا ہے اب کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں دام نہیں ہے کہ خریب تو گروہ نے کہا چلو ہم روزانہ کے پیسے میں تھوڑا تھوڑا بچھا کے کچھ جمع کر لیں گے اپنی جازے دے دی پتہ نہیں کتنی مشکت برداشت کی ہوگی کتنی مشکل سے کچھ پیسے جمع کی ہوگی کچھ جرکم جمع کر کے حضرت بور صدیق رضی اللہ تعالی کو دے دی تو انہوں نے کیا فرمایا کہ تجربے سے پتہ شلعہ کہ اسے کم بھی بھی گزارہ ہو سکتا ہے تو جتنے جمع کیا تھا وہ بھی بیتر میں جمع کر آتی ہے اور ہندہ کیلئے اپنی وزیفے سے کتنی لقم کم کرتی ہے ایسی آخرت کے صبح دنیا کی چیزیں سے محبت آمان کی محبت ایک مرتبہ حضرت بور صدیق رضی اللہ تعالیٰ جا رہی تھی اپنے گورنروں کی خیر خبر لیا کرتی تھی غالبا حضرت بور صدیق رضی اللہ تعالیٰ شام کی گورنر تھی کتنا بڑا علاقہ تھا شام کا اب کئی ملکس کے بن گئے ہیں اب پورے علاقے کا گورنر اب انہیں جا رہے ہیں ساتھی سے کہا کہ اس کے دیکھو کی اس کا کوئی خاتم نہیں ہوگا گھر پہ دروازہ نہیں ہوگا کوئی چراغ نہیں ہوگا باقی رات کو گئے یہ جگہ جوپڑا سا تھا کہا یہ گورنر صاحب کا یہ گھر ہے اندر گئی اندھیرہ تھا کوئی پڑھدہ نہیں تھا کوئی دروازہ نہیں تھا جب اسے اسلام کر گئے پہلے ملنے لگے تو یہ لگتے ہیں کہ عمر آ گئے ہیں کہ ہمیں عمر ہو کہ کھانا کھایا ہے کہ کھانا تو نہیں کھایا تو اندھیری میں ہاتھ لکھیں پانی کا پیالے لیا اسے پانی ڈالا اوپر اندھیری مہات لگایا ایک تیلے میں سے روٹی نکالی خوش روٹی اس کے ٹکڑے کر کے پانی میں بھگو جی اس کا صبر کر دو یہ نرم ہو جائے آپ پھر جب نرم ہو کے کھانے لگے ہمیں کہ اس کو اور مزیدار کر دیں کہ کر دیں تو نمک اٹھا کے اس کے پر ترنے میں گھڑا دیں اور یہ گورنر ہیں حضرت تمہیں تعالو ہم یہ مومنین ہیں اور ساری دونوں ساری رات اس بات میں روٹے گزار دیں کہ حضرت کے زمانے میں ہماری ایمان کی جو صدادی وہ بکھی نہیں رہی سر حضرت پہ رو رہے ہیں ہم اس بھی گزار رہے ہیں تو جنہ کی محبت یہ ذل سے نکل گئی تھی بنی ہوئی لوگ تھی حضرت تمہارتانو کے بات کچھ صحابہ نے سوچا حضرت تمہارتانو عمر بھی زیادہ ہو گئی زورزور بھی ہو گیا ان کا کھانے جو کوئی ڈھنکا نہیں ہے اور کامر بھی زیادہ ہو گیا اور اللہ پاک نے کہت دی اور مسلمان کے فتح میں وہ مکیر میں دے دی جنہ کا کھانے ذرا اچھا ہو جائے اور لباس بھی ذرا اچھا ہو سواری بھی ذرا مناسب ہو اس کیلئے چاہتی تھی کہ ان کا ذرا وظیفہ بڑھا دیا جائے یہ اپنا کھانے ذرا اچھا کر دی اب کسی کی حمد نہیں ہو رہی حضرت ممین حضرت عمر طارق کو یہ حرض کر دی کہ آپ ذرا کھانے اچھا کر دی حضرت علیر طارق بھی بیٹھے ہیں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں کس کی حمد نہیں ہے آخر میں مشورہ کیا حضرت عمر طارق ام الممینین ہیں حضرت عمر طارق کی بیٹی ہیں ان کی جا کی اسے دوست میں عرض کر دیتے ہیں ان کے ذریعے سے رہی معلوم کرنے میں ان کے پاس گئے پڑھ دی میں ساری بات عرض کر دی اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو کو ہماری نام نہ بتانا حضرت عمر طارق تشریف لی آئے حضرت عمر طارق نے ساری بات کی کہ آپ کے ذرا کھانے مناسب ہو جائے کوئی ڈنگ کا ہو جائے خود بھی اچھا کائیں سیدوں کی بھی اچھا کھلائیں لے بات بھی کچھ اندہ ہو کوئی سواری بھی اچھی ہو باہر سے وفد آتے ہیں تو فرمایا کہ آدمی کون سے کون آئے تھا میں کی نام تو نہیں بتاؤں گی اگر مجھے ناموں کا پتہ چل جائے میں ان کے ایسی پٹھائی کر دوں ان کی چہرے کے رنگ بدل جائیں تو میں تو بھی بتا گھر والے تو زیادہ جانتے ہیں گھر والوں کو تیرے کے میں حضرت کا کھانا کیسے تھا حضرت کا لیواز کیسے تھا حضرت کا بسرہ کیسے تھا اب وہ بتا رہے ہیں رو رہے ہیں یوں بتا رہے ہیں حضرت عمر طرح بھی رو رہے ہیں حضرت کا کیا کرتے ہیں ہمیں دو بس میٹ بھر کے جو کی روڑی کانی پڑی ملی اور یہ بسرہ تو ہمیں اچھا تر کو دورہ کر کے بچھا دیتے ہیں ایک رات میں نے چورہ کر کے بچھا دیا حضرت نے کہا تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا میں نے اس کے عورتوں کچھ نہیں کیا اس کو چورہ کر کے بچھایا تھا میں نے کہا تو ایسی کر دوں جیسے پہلے تھا اٹھنے میں سہولت ہوتی ہے مفہوم ہے پھر فرمایا کہ آدمیوں تر کے بعد پہنچا دیں کہ میرا ایک ساتھ کی چلا ایک اندازی پہ چلا اپنے مندل پر پہنچ گیا پھر دوسرے نے پہلے کے قدم پہ قدم اس کے اتباہ کرتے ہوئے اسی کے رات سے پہ چلا وہ بھی جا کے اس ساتھ مل گیا اب تیسے نے چلنے شروع کر دیا ہے اگر ان کے ترتیب پہ چلے گا تو ان سے مل جائے گا وہ انہوں نے اپنے راتہ بڑھک رہے گا آخرت دیان سامنے تھی بھرنے ہوئے لوگ تھے دنیا کی چلو کا آسن ہی لے دیتے تھے انصار صحابہی مرتبہ آئے آپ نے دیکھے کہ ہمارے باغات میں پانی کا مسئلہ ہے اور بہت نیچے سے پانی نکالا پڑتا ہے حالکہ راتے میں جانے کے تقاعد ہوتے ہیں ہم جا کے حضور سے مطالبہ کرتے ہیں ترخواست کرتے ہیں کہ ملے پانی کا بندبس ہو جائے اب پورا مرصوبہ کر کے آئے جب حضور کے پاس پونڈے لگیں تو بیسے جی بیرے اسلام آگئے کہ آج انصار جو بھی مانگے گی ان کو ملے گا حضور نے فرمایا مرحبا انصار خوشاندی مرحبا کہ ہمیں حضور ہے انصار آج تم لوگ جو بھی مانگوں گے وہ تمہیں ملے جائے گا اب پورا مرصوبہ کر کے آئے ہیں پانی کا مطالبہ نیر کا مطالبہ کرنے آئے ہیں اب جو حضور نے فرمایا کہ تم جو بھی مانگوں گے ملے گا تو اندر کوئی اور چیپ اپنے باغات کو یہ دوسرے کی طرف آنکھوں آنکھوں میں دیکھا اشارہ کیا یہ تو حضور تو دینے کے امور میں ہیں نحر کو کیا کریں گے پانی کو کیا کریں گے گزری جائے گا ہم تو حضور کے اپنے لئے مفرد کی دعا کھیرا دیں حضور نے فرمایا دنیا مانے گئی تھی دین میں لیا اندر دنیا کی محبت دین ہی ایسے بنی ہوئی لوگ تھے تو اللہ جلل شاہد نے حضرات صحابہ اکرام کو صفات عطا فرمائی تھی اور صفات یہ بڑھ ہوئی تھی تو ہمارے نئے نمونہ صحابہ اکرام ہے ایمان میں بڑھ ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق میں بڑھ ہوئے جو بھی مثل آتا نگاہ اللہ کے طرف جاتی اللہ کی بڑھائی دل کے اندر تھی مخلوق سے اثر نہیں لے دیتی ہاں بلانے زیتانوں پہ ٹائی ہو رہی ہے کوڑے بھارے جاتے ہیں ضیمیت پہ لٹھا کی پھر بھی پتر رکھا جاتا ہے اندر سے ایک یہ آواز ہے اللہ ایک ہے اندر کی بات بنن ہوا ہی ایمان تھا کوئی اثر نہیں لیتے کہ وارٹرپروف کری ہے اس کو پانی میں ڈالوں کوئی اثر نہیں کرتا پانی صحابہ اکرام محول پروف تھی کسی محول کا اثر نہیں ہوتی بننی ہوئے لوگ تھی اللہ کے ساتھ تعلق بنن ہوا تھا محول کرنے والے لوگ تھی ساری چیزیں اللہ کے ساتھ جو بھی مسئلہ تھا اللہ کے ساتھ میں توجہے ہو جاتے ہیں اور صحابہ اکرام دیکھتے اس سوالے میرے نبی نے کیا کیا ہے ہر وقت میں نگاہ حضور کے پاس جاتے ہیں حضور صحابہ اکرام کے زمانے کے بعد بھی ایک صحابی آگئی تھوڑا اندھیرہ ہو گیا ایک صحابی سے پوچھے حضور صرف درطانوں سے کہ جب حضور کے زمانے میں دیرہ ہو جاتا آپ کو کیا کرتے ہیں میں اللہ کی پناہ حضور کے زمانے اتحوا بھی تھی چل پڑتی ہم ساری مسئلہ کی طرف تباہ جاتے تھے مسئلہ کی طرف چلتے تھے ایک ایک بات کا پوچھتے تھے میرے نبی سب میں کیا کیا ہے ہر حال میں حضور کی تباہ کرنے والے اور عبادات میں ایسے بڑے ہوئے ماشاءاللہ آمال کے عادرہ ایسے بڑے ہوئے عمالیں مزہ آتا تھے نمازیں ایسے بنی ہوئے ماشاءاللہ کے نماز میں کڑے ہوتے جیسے کوئی لکڑی کڑی ہو دھمین کا در گڑی ہوئے ہو کوئی حرکت نہیں کرتے تھے بات کے اوپر تو پرندی آکے بیٹھ جاتے تھے ایسے خوشو علی نے ملند ہوتی تھی نماز میں مزہ مزہ آتا تھا اور دو صحابہ کا جوا کیا ہے ایک مہاجر ایک انساری صحابی ایک مرتبہ کے زغازہ میں حضور پیرک نے مقرر کیا آپ اسے مشور کیا اسے وقت میں غلبہ ہو جائیں اور دونوں کی آنکھ لگ جائیں تو چلو ایک نماز لے چونکہ دہر کریں گے ایک آرام کرے گا انساری صحابت کی پہلی باری آئی آپ اس نے سوچا کہ ویسے کڑے ہونے کے کیا فیضہ چلو نماز کی جیسے بات کے دو ارکاض نماز پڑھ لوں گا آپ نماز میں کڑھوں جیسے مزہ آ گیا آپ نماز میں کڑے کڑے دور سے دشمن نے دیکھا کہ آدمی کڑا ہے اس نے تیر مارا اور تیر لگ گیا جس میں بیوس ہو گیا نکالے پھر نماز میں کڑے ہیں اس نے دوسرا تیر مارا دوسرا بھی لگ گیا پاس گرہ نہیں جس میں بیوس ہو گیا مشور نہیں کٹا تیر پسا ہے پھر ہم نماز میں کڑے ہیں پھر تیسرا تیر آ گیا اور تیسرا بھی لگ گیا اب میں نماز مختصر کر کے ساتھی کو اٹھایا ساتھی جب اٹھا ہے دشمن تو دیکھے باگیا کہ بطنی اور کتنے ہوں گے اپنی ساتھی نے دیکھا تین جگہ سے خون بہرہا ہے کہ مجھے پہلے کیوں نے اٹھایا تو کیا جواب دیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا نماز میں ایک صورت سنو کی تھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ صورت ختم کرنے سے پہلے رکوع کر دوں اب یہ شعر آیا کہ حضوری نے ازمہ داری دی ہے اس میں کمی نہ آ جائے اللہ کی قسم اگر یہ ڈر نہ ہوتا میں مر جاتا صورت ختم کرنے سے پہلے میں رکوع نہ کرتا اب کس دریجے کی نماز ہوگی اور نماز میں کتنی غیرت ہے نماز میں توڑا خیالی دردر ہو گیا اپنے حباب میں صاحبے کڑے نفل نماز ہے توڑا خیالی دردر ہو گیا سلام بیر کے اس نماز یہ بول گیا کہ کونسی رکعات ہے حضور کے بات کہے اس بات سے میری نماز خراب ہوگی اس بات میں اللہ کے نام پر صدق کرتا اس بات ہو رہنے نہیں دینا جسی میری نماز میں خلال ڈالا ہے کوئی دنیا کی قیمت نہیں ہے نماز کی قیمت ہے مثل آئے نماز کی درمت توجہ نگاہ اللہ کے طرف بزر گرات حضوری نماز پر دے گزاری دشمن ہزار سے زیادہ صحبہ تیر سو تیرہ اطلاح بھی نہیں تیاری کر کے بھی نہیں آئے لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا وہ کافر تیاری کر کے آئے سامان جہاد کا لڑائی کا سامان لے کر آئے مقابلہ کیلئے آئے اب حضور پاک علیہ السلام نے مدینہ آدمی نہیں بیجی مقام اکرمہ زور تھا انہیں وہاں سے مدد ممگوائی مدینہ قریب تھا حضور نے مدینہ آدمی نہیں بیجی ہم مدر کی رات نماز میں گزارتا دعا میں گزارتا مانگتے رہے ہاں پھٹا کے مانگتے رہے چہدر گر جاتا حضور صدیق پھر چہدر اٹھا تھا کوئی روتے روتے مانگتے رہے حد تک حضور صدیق کو ترد یافتی اللہ بس کر دی بس کر دی انشاءاللہ اللہ نے دعا قبول کر لی ہے اتنا مانگا مقام آیا کہ ہزار فرشتی بیج رہوں تین ہزار فرشتی پاچ ہزار فرشتی اللہ فرمائی میں خود تمہاری ساتھ میں دارا اللہ کے مدد آئے اللہ بھائی مسلمان کو فتح دے دی ان کے ستر قیدی ہو گئے ستر مارے گئے باقی باقی تو اللہ کے طرف نگاہ جاتی تھی عامال ایسی مدد والی نمازیں ہوتی تھی کہ کڑوے کے رشت آتا تھا تو نمازیں بنی ہوئے لوگ تھے اور اللہ بھائی نے ایسی صفات دی تھی کہ جو بھی چیز ہوتی پوچھتے اس طرف میں اللہ کا حکم کیا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے ذکر کرتے مس آتا تھا اللہ کا نمی لینے مزہ آتا تھا جیسے ابھی کھانو میں مزہ آتے ہیں صحابی کرام پہلہ کا نمی لینے میں مزہ آتا تھا اللہ پاہ نے کتنی نعمت ہی دی ہے اللہ نے آسان کر دیا ہے وہی مومن تو چلتے بھی رہی بلکتے رہی سبحان اللہ الحمدللہ جنس گازہ درست لگ سے چلی جاتے ہیں لگتے جاتے ہیں سبحان اللہ کہاں جنس میں درست لگ گیا اور کتنے درست لگ گیا سو سال تک گوڑا دوڑے اس کا سائے ختم گیا اور یہ نہیں کہ صرف سائے مل گیا اتنی زمین بھی مل گئی اس میں سو سال تک گوڑا توڑتا ہے اور جنت کی ایک گوڑے کے برابر زمین ساری دنیا اس کی قیمتتہ دینی کر سکتی ایک سبحان اللہ میں کتنی بڑی زمین مل گئی علاقران میں کتنا بات آتا ہے اور صحابہ تو اہزے ذکر کر دیتے بعض جگہ پہ چپ گئے کافروں کے ہاں اور تکبیر کہی ان کے محل ہن لے رہے گبرا گئے کہ تم کیا کہ رہی تھی انہوں نے بذکر شروع کیا پھر مان ہن لے رہے ایسے اندر والے بات تھی ایسا ذکر تھی ساری چیزیں متاثر ہو جاتی تھی اور اللہ پاک نے ایسے اخلاق دیئے حضور علیہ پیار اخلاق صحابہ کو علاقہ نے دیئے ہر صحابہ دوسری پہ جان پر مان کرنے کے لئے تیار تھا دوسرے پہ خوشی کے جگہ میں دوسرے کو آگے کرتے رات کے جگہ میں دوسرے کو آگے کرتے تکلیف کے جگہ میں خود آگے ہو جاتے ہمدردی دل کے اندر تھی خود بھوکا سونا میمان کو کھانے کے لاتے پورا کرانا بھوکا سو جاتا میمان کو کھانے کے لاتے جان دے دیتے دوسری سے پہلے پنی نہیں پیتے پہلے یہ مسلمان پانی پیلے دل میں پیلے موت آگئی دن نزا کا وقت ہے جان دے دی دوسرے پنی نہیں پینا ایسے اخلاق اللہ نے بنائے تھے موسیٰ صاحب رحمت اللہ نے فرمیا کر دیتے کہ جیسے اگر مدینہ میں ایک ہزار آدمی ہیں تو ایک کا خم نو سنینہ میں کا خم ہوتا ایک کی خوشی نو سنینہ میں کی خوشی ہوتی تھی انسار مہاجر نے کیسے اللہ پاک نے اخلاق دیئے تھی کیسے تخواہ دیئے تھی مہاجرین مقم و کرمہ چھوڑ کر آگئے اپنے کاروبار چھوڑ کر آگئے بھرے گھروں کو چھوڑ دیا سامان کو چھوڑ دیا ہم بیچارے مدینہ منور آگئے ہم مدینہ منور والا نے اپنے بھائی بنا لی حضور کے تردیب پہ اب آگئے کہ یار صلی اللہ ہماری آدھی زمینے ان کو دے دیں آدھی ہماری ہوگئے آدھی میں یہ کیتی بڑی کریں آدھی میں ہم کریں گے کہا کہ میں صحابہ کو دو یہ تو تاجر ہیں کیتی بڑی میں تجربہ نہیں ہے چلو کہ تمہارے پاتھ رہیں کہتی تم کرو اور جو نفع ہو جائے وہ بہت بھی تلسیم کرو اب اتنے بڑے دلوالوں کو یہ ہوگا کہ زمینیں ہماری ہیں میند بھی ہم کریں وہ غلہ آدھوں کو دے گے آدھا ہم لے گے ایک صحابی حضرت برمان بیو حرطانو جس کی اسے میں آگئی بھائی بن گئی بجگا کہ دیکھ بھائی یہ میرا مکان ہے آدھا تیرا آدھا میرا یہ میرے باغات ہیں آدھا تیرے آدھا میری اور میرے دو بھی یہ ہیں اگر تُو چاہتا ہے میں ایک کوئی طلاق دے کے فارغ کر کے ایتا تیبت تُو سے نکاح کرنے میں نے کہا تمہارے بھی تمہارے مکان تمہارے بھائی تمہارے بھائی ہمیں تو بازار کا رسطہ دکھا رہی تو بن ہوئے لوگ تو ایسے ماحول بن ہوئے تھا پھر جب قضور پک کے آ جاتی تیار ہو جاتی تو اب یہ انسار یہ کرتے کہ ایک ڈیری چھوٹی لگاتے ایک بڑی لگاتے کہ ان میں سے کونسی لینے لینے تو مہادر بھی صاحب آتے وہ چھوٹی ڈیری لے لیتے بڑے ان کے لیے چھوڑ دیتے انگرہ در یہ اکرام تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر انسان نے یہ ہیلہ شروع کیا جب دو ڈیری کجوروں کی لگاتے ایک پر نیچے پتے وہ خوش شاکے رکھ لیتے اس کے پر تھوڑی کجوریں ڈال لیتے وہ ڈیری بڑی نظر آتی تھی اور دوسری خالیس کجور ہوتی تھی وہ تھوڑی نظر آتی تھی تو مہاجر صاحبہ وہ تقوی کی بجانبی وہ چھوٹی ڈیری لے لیتے زیادہ کجور کے پاس چلے جاتی تھوڑے انسان کے پاس لے جاتی ٹھکھانا دیا اسے تو دنیا کے دعائیں دی ہیں تو ایسے بائی چارہ بن گیا تھا ایک دوسرے پر جان قربان کرنا صاحبہ کے لیے آسان تھا اب یہ سی بار ہم سلمان کے اندر آجے یہ ایک ایمان بانا ہے یہ ایک قیمتی ہے اللہ کیا اس کی قیمت ہے اللہ کیا کتنی بڑی اس کی قیمت ہے یہ دل کے اندر عظم تھا دوسرے کو فیضہ پہنچانے کا عظم تھا ایک صاحبی صاحب بازار میں گئی اونٹ خریدنے کی پہ منڈی میں گئی وہاں بھی منڈیاں ہوتی لگتی تھی تو ایک اونٹ پسند آیا قیمت میں بات نہ مرسے کی اس کی قیمت پہ لینے چاہتا تھا دینے پہ تیار نہیں تھا یہ جا کے اور تلاش کرنے لگا سارا دن گزرا طبیعت کا اونٹ ملا نہیں ہے آخر سلس کے وہیں اونٹھے لوگ جو پہلے دکھا ہے اونٹ وہ اچھا ہے اس کی مجموعہ ناسب ہے جب دوبارہ ادھر آ گیا وہ آدمی جا چکا تھا پھر کہا پھر دوبارہ آنا تو مشکل ہے اسے پوچھے اس کا گھر کا ہے کہ فلانچہ کے گھر ہیں رات کو پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچا رات کو نیسے کوئی بات کی نیسے کوئی بات کی مجھے مہمانے کی اکرام کیا کھانے کے لائے سوہ جب فارغ ہو گئے اس لکھا میں اس لیے آئے تھا کہ جو اونٹ کل آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو جس قیمت پر آپ دینا چاہتے تھے میں اس ہی قیمت پر لینے کے لئے تیار مجھے وہ اونٹ شاہی ہے تو گروہ نے لکھا صحابی نے لکھا کہ ناراض نہ ہونا تو رات کو ہمارے گھر آ کے مہمان بن گیا ہم ہمارے گھر میں کلانے کے لئے کچھ ملی تھا میں نے اس ہی اونٹ کو ضبع کیا اس کا گروشہ کو کلائے کب قیمت میں نہیں گیا اب مہمان آ گیا اللہ کے مہمان آ گیا اور یہ اللہ کے رات کے مہمان نہیں ہے اونٹ لینے کیلئے آیا ہے گاک ہے لیکن آ کے مہمان بن گیا اس کے لئے سارا ہونٹ ضبع کر دینا ان کے لئے آسان ہے ایسے دن کے در بھاپتی بے مسلمان ہی ایک ایمان والا ہے اور پھر تو اللہ کے رات کے مہمان ہو ان کا جو اکرام کرے گا ان کو کتنے خصوصے کتنے ملے گا یہ اللہ کے اللہ نے اس کو قبول کیا ہے میرے کوئی مہمان آ جائے اور میرے کوئی پڑوسیس کو کھلا جی ملا جی مجھے کتنی خوش ہوگی مہمان میرا تھا اس لئے میرے میرے مہمان کو خوش کیا ہے تو جو اللہ کے مہمان کے اکرام کرے گا اللہ کتنے خوش ہوگی جو آتی اس لئے ہیں نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی پیشار میں سہت تفریقی لی آتے ہیں کہ ہم فلان جگہ دیکھ لیں بازار دیکھ لیں اور کرخانے دیکھ لیں بیچارے جہاں تشکیل ہو جاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں اللہ ہی کے لئے آئے ہیں اللہ کے کام کے لئے آئے ہیں جب ان کے ان کے اکرام کرے گی ازا کتنے خوش ہوگی تو صحابہ کے اندر صحابہ ہوتی اپنے پر اوروں کو ترجیح دیتے تھے اگر یہ خود محتاج ہوتے تھے اس لئے اور اللہ جاندی شامل نے اخلاص کے دور صحابہ کا تعاف فرمائی دی جو بھی عمل کر دے لیکن اللہ کی طرح جادی میں اللہ کیلئے کرنا ہے ایک موقع میں حضرت عمرتانوں کے ہاں غنیمت کا بہت سامان آیا اس میں قیمتی بخصہ ہوتا ہے جو باز شاملے پاس ایسے وقت میں رکھتے ہیں کہ اگر باتیں کچھ بھی نہ ہاتھ نہ آئے یہ چوڑا پسے بھی لے جاؤں تو ساری زیادن کی بخشوں کی طرف گزار سموں گا یہ جو حیرت بڑے کیونکہ اس کے اندر بھتے ہیں تو رات کے اندیرے میں ایک قائد میں آیا وہ سید اس بیسے کو بیتر مال میں بینک دیا تو جو انہیں ایک بار سکتے ہیں تو کوئی نے نام کو بتا کہ میرے نام کو وہ جانتا ہے جس کے لئے میں نے کیا ہے کوئی تنیا میں بدلہ لینا نہیں ہے جس ملکوں میں بھی جاتے ہیں تمہارا ملک ہمیں نہیں چاہیے تمہارے چیزیں نہیں چاہیے تم ایمان لے آؤ ہم تم سے واپس چلے جائیں گے اندر کا جذب آتا ہے اور اللہ پاڑی صحابے کرام کو حضور کی ایسی تیباہ دیتی کہ ہر حامل میں حضور کی تیباہ کرنے والے اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم جو امت کا غم لے کر آئے تھے اس میں بھی حضور اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے کی پورے شریف ہے اندر کا غم جذبہ سارے دنیا کے اندر جید دندہ ہو جائے اور یہ جتنے بھی کافر مر رہے ہیں اور یہ بغیر ایمان کے مرے یہ جہنم میں جائیں گے یہ جہنم سے کیسے کوئج ہے اس کا غم در کیا دلگ ہوگا کوئی کھانے کا فکر نہیں مکان کا فکر نہیں آرام کا فکر نہیں یہ ایمان دولت تو شروع میں جب رسول اللہ علیہ وسلم نے شروع میں داؤ شروع کی تو یہ مکہ کے سردار بڑے بڑے ابو طالب صاحب کے پاس آئے کہ آپ اپنے بتیجوں کو سمجھا دیں کہ اللہ کے طرف بلانے چھوڑ دیں تبلیخ کرنے چھوڑ دیں اگر اس کا کوئی مطلب ہوگا کوئی غرض ہوگی اگر اس کی غرض ہے کہ میں مال والا بن جاؤں ہم سارے بال جمع کر کے اس کو اتنا بال دے دیں گے ہم سب میں زیادہ مال والے یہی ہوں گے اگر بڑائی کا جذبہ ہے سرداری چاہتے ہیں ہم سارے قبیلے والے بینکے اس کو بڑا سردار بنا دیں گے اور اگر یہ کی شادی کرنا چاہتا ہے تو جہاں اس کی مرضی ہے ہم اس کی نکاح شادی کرا دیں گے یہ دعوت دالہ کام شمار دیں اب کتی بڑی پیشکشی ہوئی ہم لوگ ہوتے کیا سوچتے تو بڑا چاہ ہو جائے گا سردار بہت ہو جائے گی میری بات مانیں گے مال زیادہ ہوگا لوگوں پر خرچہ کروں گا اور جو ہے سردار بن جاؤں گا لوگ پر حکم مانیں گے لیکن اس لیے پاس نہ گو جب پتا چلا تو کوئی بلانے کیلئے بیجا آت راہ سے میں آ رہے ہوتی تو جب پہنچا اب اتالے سب نے کہا دیکھ میں تیریا تیروں پر حیثینا بوٹ ڈال جس کو میں پرداشت کر سکتا اور تیروں پر ہم یہ باتیں کہتی ہیں اب جو حضور نے سنا تو یہ جن میں شان آئے کہ لیتے ہیں چلچہ بھی میرے تھاں گئے مدد تھی مقفوم ہے کہ اگر یہ سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دی اور چاند کو اتار کے میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دی تب ہی میں اس کام پر نہیں چھوڑوں گا یا تو اللہ کا دین پہ لگا اس بیریان چھلی جائے گا ایک غم تانت ہے چیز مقصد نہیں تھا یہ جتنی لوگ پر غیر ایمان کے مر رہے ہیں یہ مر کے جہنم میں جا رہے ہیں یہ جہنم سے کیسے بست کی جرد میں چھلے جائیں یہ قبل مسئل پاک اسلام کو ہوتا یہ ہم صحابق ہوتا مکہ مکرمہ میں ایک ایک پاس جا رہے ہیں سن لوگوں کی باتیں سننے ہیں غصر نہیں آتا ہماری پٹھائی ہو رہی ہے غصر نہیں آتا حضرت سمیر دلتانہ امار دلتانوں ان کی پٹھائی ہو رہی ہے حضور پاس یہ گزر رہے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اے اہلیازل صبر کرو آپ کے ساتھ جنت کا واضح ہے یہ برداشت کر رہے ہیں حضور کتنے دل پہ درد ہوگا جس کے سامنے صحابقوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں اندر کا عظامتہ سر پرداشت کریں گے جنہوں کی امان والے بچے ہیں غصر نہیں آتا جیسے کوئی بچہ گندگی میں گر جائے گندہ ہو جائے ماں اس کو دوتی ہے نیلاتی ہے یہ بچے روتا ہے چیختا ہے ماں کے باڑھ ماں کے باڑھ نوچتا ہے تپڑ مارتا ہے چیختیں مارتا ہے لیکن وہ غصر نہیں آتا کہ میں سے دور خدمت کر دیوں اور تو مجھے لاتے مارتا ہے اس کو پیکتے نہیں ہے کیوں اس کو پتہ ہے میری بچے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں سے ہی صرف خواہی ملکی تو رسول باہ السلام کو غصر نہیں آتا تھا صحابقوں کو غصر نہیں آتا تھا اندر ہندر دیتی ان میں چاروں کو پتھر نہیں ہے ان کا کیا مانے گا غزو احد میں ایک کافی نے پتھر مارا حضور کا داندوں بارک شہید ہو گیا ہونٹ کٹا کس نے کڑا کودا تھا پانپ پسل گیا آنکھیں بند ہو گئے اور جیسے آنکھیں کھولیں کس کسم کا درد ہوگا جیسے آنکھیں کھولیں پہلے بات جو زبان پہ آئی کہ اللہ میری کون کو معاف کر دے جو مجھے جانتے نہیں ہیں ان کے وقالت کر رہے ہیں یہ جانتے نہیں ہیں یہ آنکھوں کو معاف کر دے اندر اتنا اہم جذبہ جی ایمان والے پنجے بغیر ایمان کی دنیا سے نہیں جائے سارے قربانے ہی سی کی شیح بابی طالعے میں تین سال گہد میں رہے ہیں بھوگ پہ برداشت کرتے رہے ہیں صحابہ لے دین بند تھا آنا جاننا کاروبار سب بھائی کار تھا کہتے ہیں ایک صحابی گہدے میں تو اتنے ایک رات کو بھوگ نے پریشان کیا کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی تقاضی کیلئے گیا دیمیر پہ ٹھکڑا ملا اس کو اٹھائے چمرے کا ٹھوکڑا تھا اس کو اٹھائیا اس کو دویا اس کو آج میں جلائے اس کی راگ کو موں میں ڈال کے پانی پھیلیا کہ تولی بھوگ گھم ہو گیا کس طریقے کی بھوگ ہو گی میں کہ ہمیں اپنی بھوگ تو برداشت کر لیتے لیکن بچوں کا بھوگ سے رونا یہ باری برداشت سے باہر تھا لیکن پھر بھی برداشت کرتے رہے لڑے چڑھ رہے نہیں کہ برداشت کرتے رہے اندر جذبتا یہ ایمان والے مجھے جہنکیہ سے بھینے اور اسی میں نے حضور پاک سلام مہینہ کی گاٹھو میں جا کے جب حاجی آتی تھی دور دور سے ایک ایک پاس جاتے ان سے بات کرتے اور ادھر حضور پاک کرتے اس کے چچا ملاب اس کے پیچھے پیچھے شہری ہاتھ میں جب حضور اڑتے ان لوگوں کے پاس جاتے کہ خبردار اس کے بعد مت ماننا یہ میرے باتیجہ ہے میں اس کو زیادہ جانتا ہوں تو جس کے پاس کوئی چھا چھا کی لوگوں کو اسی بات لسنو اس کے دل کا کیا حال ہوں لیکن حضور پاک نے اتنی حمد دیئے پریشانی ہوئے کوئی دوسرے کھلا کے پھر دعوت شروع کر دی پھر جا کے دعوت شروع کر دی مشکلت برداشت کرنا آسان تھا لیکن اندر جذب ہاتا یہ لوگ پر غیر ایمان کے دنے سے نجھے دی ایمان والے ملکے ہیں مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا ہجر کرنی پڑی کیا حال ہوگا اس وقت جب مکہ مکرمہ چھوڑ کے حضور جا رہے ہیں جب ہمارے حیران سیمان اللہ بات سب کو بار مجل کے دفیق دی جب توافضہ کر کے آتے ہیں دل نہیں کرتا روتے ہیں بات کی تو چیخیں نکلتی ہیں اور جب اطلاع سے جاتے ہیں مرمڑ کے دیکھتے ہیں اور جب سوارے بیٹھتے ہیں میناروں کو دیکھتے ہیں جب سے بینار نظر آتے ہیں آنسو تمتے نہیں ہیں تو جس سے مہینہ ڈیڑھ گزارا اس کا یہ حال ہے حضور کے تو ترک پانستار مکہ مکرمہ میں گزری جوانی وہاں گزری بچپر وہاں گزرا مکہ سے محبت بیٹھلا سے محبت خانتان سارا مکہ مکرمہ میں جب حضور جا رہے تھے حضور کے ذرے کا کیا حال ہوگا رو رو جا رہے ہیں صحابہ رو رہے جا رہے ہیں اندر غم تھا محمد کا غم تھا محمد کے حدیت میں جائے ہیں ایک مرسہ مدینہ منورکی کریمی راستے میں راستے دو راستے علیہ دا ہو گئی تھی حضرت وہ صدیق ساتھ تھی تو رسول اللہ علیہ السلام کے عاموں سے عرصو جا رہے ہو گئی ادھر ادھر دیکھا وہ صدیق نے کہ کیا فاتھ ہوئی یہ اصلہ کس بات میں آپ کو رولا ہے میں کیا رضا ہے یہ راستہ وہ راستہ ہے جب یہ دلہ کی طرف جاتا ہے یہ دلہ کو راستے کو دے کے دل کو دکھ ہوتا ہے چھوڑ دو یہ کیا حال ہوگا کوئی کاروبار کے نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ یہ بڑی جگت سے جارت کے نہیں جا رہے ہیں عمد کا غم لے کے جا رہے ہیں عمد کو حجائد مجھے صحابہ بھی جا رہے ہیں سب کو ٹھوڑ کے جا رہے ہیں یہ صحابہ کو راستے میں روک لکھا پھر رونے ہیں اس نے کہا دیکھو میرا مال ہے وہ بھی تم لے لو مجھے چھوڑ دو کہ میں لے کے راتے میں چل جاؤ جان لگا رہے تھے برے گروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کسے جا رہے ہیں عمد کو حجائد مجھے جنہوں مدین منوروں میں کمی بو کمی بیاز کمی مشکت ہمارے شہر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے ایک چاہر نکلاتا دوسرا نکلاتا تیسرے میں ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے کسی گروں میں آخ تکڑی چیلی کسی پوچھے گزارے کیسے کرتے تھے کبھی پانی سے کبھی کجور سے وہ بھی جمع مل جاتی دیر نہیں لگیتے کجوروں کے کہ جب چاہے کھا لیں ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام ایک صحابی کے ساتھ راستے میں جا رہی تھی زمین پہ گری کجوری پڑی تھی رہتی بیکار کجوری حضور کجور اٹھا کے صاف کر کے اس کو کھانے لگے صحابیٰ فرماتا ہے تو بھی کھا لیں یا رسول اللہ یہ تو رجی کا جوری ہے بیکار کجوری دل نہیں کرتا کانے حضور کجور شاہد کو افہوم ہے کہ میری تو مجبوری ہے کئی دیر سے کچھ نہیں کہا وہ کیوں لے سے کارا ہو ایک وضاء حضور پاک علیہ السلام نفذ نماز بیٹھ کے پڑھ رہے تھے یہ نظارے بیٹھ گئے جب نماز سے فارغ ہوئے عرضی رسول اللہ آج میں نے پہنی مرتبہ آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھ دیتے تھے حضور کی ارشادت مفہوم ہے اب غریرہ بھوک کے لیے سے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا اب غریرہ رونے لگے حضور نے فرمایا رونہ مات جو اتنے میں بھوک پرداشت کرے گا اللہ پاک آخم کی صحابہ صاحب کر دے گے اس کے لئے سے مفہوم ہے بات تو ان چیزوں کا فکر نہیں لگا تھا امت کا غمتہ امت کو حجیت مل جائے یہ ارسان جہانت کا عصے بچ جائے ساری قربانیاں بہت کے اندر ستر صحابہ کی علاشیں پڑھی ہیں حضور کے دل پر کیا گزرتا ہوگا پھر حضور کے اپنے چچا حضور کے حمدر دلاتان پڑھے ہیں جو چچا پیتے دوست پیتے ہم عمر پیتے ایک باندے کا حضور پیا تھا تو بھائی بھی تے رضائی بھائی بھی تے دول بڑی محمد تھی حضور کو جب اس کی علاش کے آئیت حال میں دیکھا سیرہ چھیرہ ہوا دل میں کھالا گیا چھپایا گیا حضور کی کبھی اتنے نہیں روئی تھی جب اس موکے پہ روئے ہیں اور ارلہ نشان عصر جو شہید ہو گئے تھی وہ مدینہ کی مدینہ میں رکھے تھی ان کے خانتان کرانے تھی ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی حضور کا گھرانہ تو سارا مکم کرمہ میں تھا یہاں تو حضور کی اس مانت سے نکلا کہاں تو میرے چھپ تو رونے والے بھی کوئی نہیں پھر انسان کی عورتیں آگئی حضور نے منا کر دیا حضور تک رونے منا نہیں تھا حضور نے واپس کر دیا تو ایسا دل لیکن جس نے چھپ کو شہید کیا ہے جس واشی نے اس کیلئے بھی دل کا اندر جذبہ ہے کہ واشی بھی جہانے میں لے جائے یہ بھی جنبی سے لے جائے شروع بھی تھی فرما دے جس کو ملس کو قطر کر دے لیکن پھر یہ وہ باگ کیا ڈکل کیا دوسرے ملچ چل گیا اس کے پیچھے آدمی بھیجا ایک مرتبہ دو مرتبہ تیر مرتبہ آخر رات کو آیا رات کے تنہائی میں آیا آدھیری میں آیا چہرہ چھپایا حضور کے ملس میں آتا ہی کل میں شہادت پڑھ گئی چہرہ کو کھول دیا تو آپ نے دیکھے تلوار اٹھا لیا حضور نے واپ اس کے کل میں پڑھ لیا ہے اب یہ مسلمان ہو گیا ہے پھر حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے بتا تیرے مفہوم ہے کہ تیرے جو گھڑا ماف ہو گئے لیکن ایک میرا معنی کر کہ تیرے سامنے نہ گھڑا کر جب میں تیرے دیکھتے مجھے چھٹے یاد آ جاتے ہیں سورت دیکھنے سے دل کو درد ہوتا ہے لیکن جذب ہے یہ بھی جانے سے بت کر جرد بھی چلتے ہیں انہیں اس کو صحابی بنا دیا صحابی بن گئے اور ہم صحابی نے کسی قربانے کی سب سے بڑے دشمنتے اس وقت مسلمہ کا ذاہب بدبخت نے حضور کی حضور کی حضور کی نبوت کا ذاہب کیا تھا اس کے حالہ کرنے کا ذریعہ اللہ پاک نے اس وشری جنہ طرح کو بنا دیا اس سے اس کو قتل کر دیا اور پھر کہتا تھا کہ جہالت میں میں نے بہت بڑی ہتھی کو میرے ہاتھوں شہادت ملی تھی لیکن احمدللہ اسلام کے بعد ایک بڑے بدبخت کیا اللہ کرنے کا ذریعہ بھی علی نے مجھے بنا دیا اللہ اندر کا جذبہ تھا صحابی کے جذبے تھے ملک ماننی چاہیے چیزیں نہیں چاہیے یہ لوگ ایمان والے بندے جانے سے بڑے جنبے چاہیے جانے والے بندے اندر کا جذرات کا رونا احمد کیلئے دن کا رونا احمد کیلئے ہمارے شہدہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ السلام کے بیراد کو نماز تحاجد میں اتنا روتے اب گاڑی طرح ہونا آسان بات نہیں ہے کیونکہ اس کا باپ پر جائے وہ اس کے اتنے روتنی دیکھا ہوگا اس کے ساڑھی داری طرح ہو جائے پھر گر ایمان پیانسوں سلدہ مجھے سلدہ کی جگہ کیلئے ہوتی ہیں کیا خامتہ کیا شکر تھا امت کے لئے سارے شہر ہیں بردار کوک تکلیف مشکتی جس دن سے ربود کا کام ملا اب میرے بسکر لپیڑ تو بس میرے عرم کے در ختم ہوگئے حضرت 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 حض بس آج کے دن کے بعد تیرے بہت میں کوئی ثقیف نہیں آئی تیسا اسی غمیں گزاری صحابہ بھی لگی ہوئے حضور کے ساتھ صحابہ یہ قربانیوں میں قربانیوں کر رہے ہیں وہ بہت برداشت کر رہے ہیں اللہ کی دن کے کام بھی لگے ہیں مرد بھی لگے ہیں عورتی بھی لگے ہیں بلشی بھی لگے ہیں سب کا ایک ہی جذبہ تھا اللہ کا دین زندہ ہو جائے ہر صحابہ بھی دین کی محنت کرنے والا تھا ہم کو اسے معذور ہیں وہ بھی لگے راستے میں جا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابنی امی مکتوب رضی اللہ تانو ہم کو اسے نا جینے پھر بھی لگے راستے میں جا رہے ہیں عورتی تانو پہنسے لگڑے ہیں لگڑے پہنسے کیا سے دل چاہتا ہے لگڑے پہنسے جنگ کی طرف چلے حضور نے ساتھ بھی فرما بھی دیا کہ اللہ نے محضور پیدا کیا ہے نجانے میں حرج نہیں ہے پھر بھی نہیں دل چاہتا ہے کہ لگڑے پہنسے جنگ پھونے جا رہے ہیں کس کے پہلے رات کے شادی ہے اب تیاری کے شادی کر لی اور صبح غصر کے لیے بیٹھ گئی اب آواز آگئی اللہ کے راستے کے دین کا تقاضہ آگیا اتنے برداش نہیں کر سکتے کہ غصر کو لکھنے کہ دنہیں تقاضہ نہیں تھا شریع مل ہے لیکن برداش نہیں ہے اتنا دین کی طریقہ غم ہوگا اسی وہ توٹے کمڑے پیل کے گئی اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے پھر حضور نے کتنے عزاد دیا میں حضور نے فرمایا کہ فرشتوں کو اس نے گسل گیا فرشتوں کو فرشتوں کو گسل گیا ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کے اشاہ سن کر کیا جا کے دیکھا تو حضور حنظر کے سر سے غصر کا پانیٹ ٹھپک رہا تھا تو پھر حضور پاکی ایسے شادی کے تیاری میں لگے ہیں سامان خرید رہے ہیں تقاضہ آگیا سامان چھوڑ گئے تیاروار لے کے علا کے لازے میں گئے وہ شہید ہو گئی حضور اپنے ہاتھوں سے دفن کیا جب حضور دفن کر رہی تھی تو آنکھوں میں ہنس ہوتی ہیں پھر جب دفن کیا چہر پیرا اور پھر مسکرائی اس نے پوچھے کہا تین حالت ہم نے دیکھی میں کہ خم تو تھا ساتھے مر سے چلے گیا بڑا قیمتی ساتھی تھا اور پھر جب اس کو کبر میں رکھا تو اس کے پاس دردوی کھانے لے کے آنے لے گئے جب آتے ہیں ان کے پڑھنے سے کپڑا اٹھ گیا اس نے میرے نظر پیر لیا تو اللہ پاہ نے ان کے ایسے حضور دی تھی ہر حال میں دین کا کم کرنے والی تھی اس کو نہیں دیکھا کہ شادی ہے بات نہیں دیکھا اور بات بات بھی تقاضی میں چلے جو گا بلکہ جب تین صحابہ کو کسی معمولی ادھر سے ایک موقع پر توڑے رہ گئے غضی طبوت میں نہیں جا سکتے اور صحابہ بڑے صحابہ ایک موقع پر نہیں جانے کی وجہ سے پچاس دن تک حضور نے بائیکارڈ رکھا صحابہ نے بائیکارڈ کیا انہا کسی دن کے تقاضی سے رہ جانا کسی بڑے نقصان کی بات ہیں اللہ پاہ نے کی تحبہ بھی قبول کرتی ہے برات کے علاقے میں اللہ نے فرمائے دیا تو ارض یہ کہ صحابہ دین کی کام کو اپنا کام سمجھو گیتی کوئی آگے کوئی چیز نہیں ہے جو حضور کے ارشاد ہے اس میں جان دے رہا سارے دن اگر پھیل گئے جس کے پاس کانے کو نہیں ہے اور کبھی بیٹ میں پتر باز رہے ہیں اور کبھی ایک کجور سی دن گزار رہے ہیں جب ایک کجور بھی نہیں درست کے پتوں کو پانی میں بکو کے کھا رہے ہیں اور کبھی پاہ میں جوتی نہیں ہے جب چلتے چلتے پاہ میں چھالے پڑ گئی پھر چھالے پڑھ کے خون نکلنے شروع گیا پھر اپنے کبڑے پاڑ گئی اس کے چیٹڑوں کے لپیٹا ابھی پھلا کر اس میں چلتے ایک عظم تھا چیزیں نہیں تھی اس عظم کی برکت سے اللہ نیند صحابہ کو پوری اتنے کے لیے اجازت کا ذریعہ بنائے دی اور اللہ پاہ نے کہاں کام پہنچھا گیا کوئی سواری نہیں ہے بعض مرتبہ ایک سواری اور دس سوار ایک سوار ہوتا لو پیدر چلتے پھر ایک سوار ہوتا پھر لو پیدر چلتے ایسے سفر کیے اور کہاں تک پہن گئے مکستان تک صحاب پہنگ گئے افغانستان تک صحاب پہنگ گئے بہت در صحابہ کی قبریں افغانستان میں ہیں کابر شہن میں وہاں پہ ارامع فرمارہی ہے شئیر میں اس صحابہ کی قبریں روس میں اس صحابہ کی قبریں ازباکستان میں حضور کے شہرزاز بھائی کو سب میرازروی تاہری حضرت совершенно کہو کے بیٹھے حضور کے شہرزاز بھائی اور ارامع فرمارہی ہے کام ادینہ بنا رہا ہوا کاؤس پاکستان سمرکل جو روس کے علاقہ رہ چکا ہے اب کیسے گئے ہوں گی بارش میں کیسے گئے ہوں گی تو فانے میں کیسے گئے ہوں گی برہ باری میں کیسے گئے ہوں گی کھانے کا کیا کیا ہوگا سواری کیا ہوگا یا ہونٹا ہوگا گتہ ہوگا خرچر ہوگا اور زمانوں کیا تو زمانے میں لیکن عظم کیا تھا علی نے پہنچا ہی ترکی بھی صحابہ پہنچ گئی اردن میں پینتیز دارو صحابہ کی قبریں اردن کیا دیا گئی عظم کیا تھا علی نے پہنچا دیا اور قیامت یہ دن آپ نے اپنی قبریں سوڑے گے کوئی روس سے اڑھے گا کوئی چین سے اڑھے گا کوئی خواہ سے اڑھے گا اللہ کی دین کیلئے تو عظم کیا تھا اللہ پاک نے اس کے عظم میں ان کا حجات کا ذریعہ بنا دیا اور اتنے میں دین پہلا دیا اب اللہ جلال شانور نے میرے دھوانے دیمے لگائی ہے ہم سارے حضور کی امت ہی ہیں آپ نے بہت کا ذراعہ بند ہو گیا قیامت تو کوئی نبی آئی گا نہیں اب یہ میرے ہر مسلمان ہر مسلمان حضور کا ہر امت ہی حضور کی کام آنے اب پورے دنے میں دین کا کیا حال ہے اور کتنی محنت ہو رہی ہے ملک میں جا کے پتہ شرطہ ہے کہ کیا حالات ہیں کتنے ملک ہیں اور مسلمان بیشاری کلمہ بھول گئے ہیں شیر کے اندر کتنے علاقے ہیں مسلمانیں کلمہ نہیں چاہتی ہیں مسلمانیں نماز نہیں چاہتی ہیں کئی جگہ بھی بتایا یہ سارا قبرستان جتنا ہیں سب مسلمانوں گئے اور سارے بغیر جناتے کی دفعی ہیں اور اس کے کتنے علاقے ہیں کوئی بیشاری کو پتہ نہیں ہے اپنے خالق ملک 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 ہیں مسلمان بیشاری بھول گئے ہیں یہ جماعت گیز کے دو سو تک جمع ہو جاتے ہیں اور جب پوچھے کلمہ کس کو آتا ہے تو ایک بھی کلمہ نہیں آتا ہے وہ بھی روتے تھے یہ بھی روتے تھے پھر افریقہ برازی میں جا گئے تھے کہ کیا حال ہے کیا کیا ہے مسلمان بیشاری وہ اب تو الحمدللہ یہ ٹوٹی پوڑی محنت ہو رہی ہے آپ حضرات کو اللہ پاس مورے برکت دے دیں آپ قرمانی اپنے پہنچا جائے ہیں کھاں کھاں جائے کیسے آگئے یہ اب حضرات کے قربانی کے برکت ہے وہاں پہ جا کے محنت کی لوگ یہاں پر آگئے ہیں اللہ کیسے آگئے تو ٹوٹی پوٹی محنت ہے اب اس تقاضوں کو دے کے چلیں والے ہیں پھر جب پوری کو پوری قربانی کے ساتھ چلیں گے اور صحابہ کی ترتیب پر چلیں گے پھر کتھ بڑی حضر کے لفظ چلیں گے پھر رہستان میں پہلے جماعتی گئی تھی سریانوشتران میں لگ وقت تو پورے ملک میں سترہ مساجد تھی اب پانچ ہزار زیادہ مساجد مسلیں ہیں مسجدیں بن گئی پڑھتے شروع ہو گئی مدرات برکت کے ساتھ پر شروع ہو گیا مدرے سے بن گئی بچ عالم بننے حافظ بننے الحمدللہ یہ ٹوٹی محنت کی برکات ہے پوری دنے میں اللہ پانی فضل سے کوئی فیضہ بنی ہوئی ہے تو اللہ پانی بہت بڑا کام دیا ہے ابھی تک ہم نے اس میں کلی کی اس مطابع صغفار کرنا ہر کام کو ہم نے کام سمجھا حضور کے کام کو کام نہیں سمجھے ہر چیز کے لفظ ملتا ہے دل کے وضعے کے لئے مشکل ہو گیا اب مسلمان کو کہنا پڑتا ہے کہ دل کا کام تیرا کام ہے تو اللہ کے راستے میں چھنا جاؤں یہ تو لوگوں کو اٹھانے والے تھے مسلمان تو پورے دنے کو اٹھانے والا تھا اب کم قسمتی سے ہم خود سو گئی اب لوگ ہم اٹھانے کے لئے آتے ہیں ایسا دور افروس سے لوگ آتے ہیں ہماری گلوں میں پھرتے ہیں ہمیں کہیں مسلمان مجھے بھانگی دیو کی بات سنو چھین سے لوگ آ رہے ہیں افریقہ سے لوگ آ رہے ہیں یورپ سے لوگ آ رہے ہیں نئے مسلمان آ رہے ہیں وہ دروازہ دروازہ پہ جا کے منت کرتے ہیں کہ اپنے نبی کی کام کو سنبھالنے کے لئے آتے ہیں تو اگر اب ہمیں موقع اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اب ہی نیت کرے کہ اتنا ہوئے پتوں میں صفار کرنا واقعی بڑا نقصان ہوا ہے ہمیں تو اس ساتھ نہیں ہوتا جو جماعت ملک میں کہیں اس ساتھ اللہ پاک نے اس ساتھ میں توفق دی تھی جنہوں بڑا رو رہا تھا کہ آپ لوگ پہلے آ جاتے ہیں میرے والدین مر سے زیادہ اچھے بات ماننے والے تھے وہ بیچارے بغیری مرکے جہانے پہ چلے گا اور پہلے آتے تو وہ بیچارے بیچارے جاتے ہیں کم اسے اللہ پہ ارسان اور زیانہ مرتے ہیں ایمان کے ساتھ کتنے مرے اور بغیری مرکے کتنے مرے اور جو بغیری مرکے مرکے یہ بیچارہ کہاں گیا سیدھے جہانے پہ چلے گیا کوئی دوسری جگہ آرام بھی نہیں ہے ساسسانی کی جگہ نہیں ملی مرتے ہی اس کی مصیبتیں شروع ہو گئے اگل پر ہم کون کرے گا نیبیو کا دروازہ بند ہو گیا صحابہ دنیا سے چھلے گئے ہیں ہم بھی کہتے ہیں تبری اچھا کام ہے جب فارے ہوگے پھر کریں گے لیکن ایک سے وہ لوگ ہیں جو دین کا کام پر پروائی نہیں ہے جو وہ کچھ کسمتہ دیت کریں دین کا حقیقت پرنے چاہیے لیکن کوئی اور کر لے اور اگر نہیں دین کا کام کرنے چاہیے اور مجھے کرنے چاہیے میرے دی میں لے کے جب میرے اور کوئی کام نہ ہو پھر میں یہ کام کروں اگر اور سکاتھ آئے پھر میں اس کو گربان نہیں کر سکتا ہاں سب کردے بھارے بھارے لوگ پھر یہ بہت سے چکلہ میں الگ راسی مٹھائیں ایک ایک صحابہ کی درستی میں نہ جان کو دیکھا نہ مال کو دیکھا نہ گربار کو دیکھا سب کربان کر کے الگ راسی مٹھائیں اللہ پاری نے مونہ ملے بنائی ہوا ہے تو اسے پوری دنیا کی نیت کرنا تو انشاءاللہ سب کی نیتیں انشاءاللہ دنیا کی اور اللہ اسے ماننا تو بی سفار بھی کرنا carrot ہم نہیں بتکیر نہیں ہمیں مانک کر دے اور پوری دنیا کی نیت کرنے، انشاءاللہ نیت کر انشاءاللہ کہ اللہ پار ہمی، ہاں پور عالمی حیلیت کا ذریعہ بنا دے نیتے arد صحابہ کو اللہ نے حیلیت کا ذریعہ بنایا ہماری سہر نے قبول سے بنا دے اور جیسے اللہ تو نے صحابہ کی خامیوں کو خوبیوں سے بدل دیا ہماری صحابہ کی خامیوں کو بھی خوبیوں سے بدل دیا اسلام سے پہلے کتنی خامیت تھی لیکن اسلام کے باست صحابہ کو کیسے اصفات اللہ پاک نے دی دی کیسے زندگی بلکی بدل گئی تو اللہ پاک نے ہمارا زندگی بھی بدل جائے اس کے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے جب تک چار مینے لگے نہیں ہیں تو ملکوں میں جا نہیں سکتی سفر کر نہیں سکتی سارے دروازے بند ہیں اگر ایک صحابہ کی مسجد میں کڑا ہو جائے کہ میرے پاس پانچ دس لاکھ روپے بھی ہے اور چھٹی بھی ہے میں فارغ ہوں ایک صحابہ کیلئے انتیار ہوں میرے نام میں کوئی چار مینے نہیں لگے اس کا نام لگی کہ نہیں لکھیں گے